ویسے ماریا بلال آپ لوگوں نے اقصہ علی کے ساتھ اچھا دیکھیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب فرسٹ کلاس ہوں گے میں بھی خیلیت سے ہوں اور آج مجھے ڈسکشن کرنی ہے علی اقصہ پہ اور ماریا بلال پہ اور ان دونوں نے ملکے کیا کیا ڈراؤں میں رچانے ہیں اور رچان چکے ہیں اور کیا کارنامے انجام دے چکے ہیں بہائنڈ دا سین بہائنڈ دا کیمرہ آج جو سب آپ سے میں نے ڈسکس کرنی ہے لائٹ سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو اچھا جی بات شروع کرتے ہیں فلٹ سے ریلیٹیڈ جو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی دونوں فیمیلیز نے ملکے اور ہم تو سوچ رہے تھے انہوں نے بڑی نیکی کمائی اور بڑا اچھا کام کیا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ تو بات تب پتا چلی جب سب کچھ ہو چکا یعنی انہوں نے جتنے بھی پیسے جمع کیے یوٹیوب فیمیلی سے دونوں فیمیلیز نے ملکے فلٹ اور ریزنگ کے نام سے وہاں پہ انہوں نے بڑے بلنڈرز کیے بہت گھپلے کیے اور کیا گھپلے کیے وہ گھپلے یہ کیے کہ انہوں ان کو دونوں فیمیلیز انہوں نے جنہوں نے پیسے بھیجے فلٹ کے نام پہ سہلاف زدگان کے نام پہ جنہوں نے ان کے ایکاؤنٹس پہ پیسے بھیجے میں یہ نہیں کہتے انہوں نے کچھ بانٹا نہیں بانٹا انہوں نے ضرور بانٹا لیکن بہت کم زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انہوں نے علی اقصہ نے اور ماریا بلال نے جیبوں میں ڈالا کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ علی اقصہ کو دیکھیں بیٹھے بیٹھے انہیں سوجی انہوں نے ڈراما کریئٹ کیا ماریا بلال آئے وہ چلے گئے علی اقصہ کا دل اداس ہو گیا اور وہ خفہ ہو گئے اور جی بیٹھے بیٹھے وہ جو اقصہ ہے اس کو رونا بھی آ رہا ہے بچی بھی دکھا رہے ہیں وہ بھی اداس ہے اور علی بیچارہ کہتے دیکھو نا اب میں بھی اداس ہو رہا ہوں اور جی انہوں نے گھر میں سے کیڑے نکال کے جہاں پہ ابھی ڈھنگ سے شیفٹ بھی نہیں ہوئے تھے وہ سامان بھی جگہ پہ کنارے نہیں لگا ہوا تھا کیڑے ویڑے نکال کے یہاں چوری کا خطرہ ہے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے یہاں گریل نہیں ہے یہاں پہ پنکھے نہیں ہیں بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک ریزن بنا دیا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے یعنی ایک تو ماریا بلال کا ریزن دیا پھر دوسرا انہوں نے چوری کے نام کا ریزن دیا بھئی گھر ہے کہ شہر میں کہیں بھی آپ چینج کر سکتے ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ چوری کی ڈر سے آپ ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں چلے جاؤں یہ تو کہیں ہم نے دیکھا نہیں اور ہاں ماریا بلال کے نام کا جو ٹیگ آپ نے لگایا ہے افسوس ماریا بلال نے اس چیز کی کوئی کیر ہی نہیں کی آپ نے وہ جو فنڈ کے پیسے تھے سیلاب کے جو پیسے تھے علی اقصہ آپ لوگوں نے وہ پیسے لگا دیئے شفٹنگ میں لاہور کی شفٹنگ اب آپ خود سوچیں ایک شہر میں رہتے ہوئے آپ کسی دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں تو بہت سارا پیسہ لگتا ہے ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ ہوا میں ساری چیزیں ہو جائیں جس حساب سے مہنگا ہی چل رہی ہے اور یہ کون سے کڑوڑو پتی آگئے لکھو پتی آگئے کہ انہوں نے جھٹ پٹ سپلین بنایا اور یہ ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹنگ کا بھی سوچ لیا وہاں پہ آنا جانا گھر دیکھنا ڈھونڈنا یہ انہوں نے مزاگ بنالی بھئی فیول لگتا ہے لاہور کا اتنی قریب تو ہے نہیں کہ آپ کے پاندس منٹ کی ووک پہ وہاں جانا پھر کھانا پینا جس طرح آپ کو کھانے پینے کی عادت ہے آپ بھی پیتے کھاتے پیتے ہیں اور پھر شاپنگز بھی ہوتی ہیں تو یہ کن کے پیسوں پہ مزے ہوئے اور یہ تو یوٹیوب فیملی کو لازمی پوچھنا چاہیے کہ بھیجے ہوئے پیسے گئے کہاں آخر ان کو ایک آپ ہی جو ہے یوکے سے بھی تو بھیجتی ہے نا اتنے بھرے بھرے کوٹن کبھی بچی کے نام کے کپڑے آ رہے ہوتے ہیں کبھی علی اکسہ کے لیے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے بھئی آپ ہی صاحبہ ان کو سمجھاؤ یہ چیز نہ کریں اگر ابھی نہیں پکڑے گے تو اس کا مطلب نہیں ہے نیکس ٹائم نہ پکڑے جائیں اور دوسری طرف ماریا بیلال کو دیکھیں اب آتے ہیں ان پر کہ چوری کا ڈراما رچایا اب چور کے آنے کی واردات وہ کیسے بتا رہے ہیں وہ کافی بچکانہ ہے تو چلے میں آپ کو بتا تو اب ان کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ بیلال نے پوری طرح انویسٹیگیشن کی دروازے پہ جو سکریچز لگے ہوئے تھے وہ بھی دیکھا ہے اب بھائی دیکھا جائے تو جس طرف لک لگا ہوا تھا اب ان چوروں کے پاس تو زبردست قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اوزار ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے کھول لیتے ہیں لیکن انو نے جو دروازہ دکھا ہے اس پہ دائیں بائیں ایکسٹرک آرٹ بناوا تھا اور بہت ساری لائنز 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 بنی ہوئی تھیں تو دروازے پہ اتنی دھیڑ ساری لائنز کا مطلب ہے کہ یہ اناڑی پن میں کیا گیا ہے تو بیلال آپ نے نیکس ٹائم چوری گھر میں اگر کروانی ہونا تو وہاں پہ لائنز نہیں لگانی لائنز کے آس پاس بلکہ لائنز کو ہی ٹوٹا پھوٹا دکھانا ہے یہ میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے اور بھی غلطی ہیں یہ میں آتی ہوں اس کی طرف پھر کچن میں جو سپونز تھے وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے اب بندہ پوچھے کچن میں انہوں نے کیا ڈھومنا تھا وہ سپونز کیوں ٹوٹے مطلب نیچے گرے ہوئے تھے وہ اور میرے خیال سے شاہد وہ چاندی کا جیسے آپ کا سلور بٹن تھا اور سونے کی سپونز آپ نے شاہد وہیں کہیں چھپائیں وہیں تھیں جس کو وہ ڈھومنے میں سپونز بھی نیچے گر پڑے اور ویڈی سٹرینج چوروں کو کیا لینا دینا سلور بٹن سے ایک یوٹیوبر کو یہ اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ سلور بٹن ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے نا اور چور کو تو اس کو بیچنے کیا اور قسم سے وہ سین تو بہت ہنسنے والا تھا جب ماریا جو ہے بار بار کیمرے کے سامنے آکے رونی شکل بنا لیتی تھی اور مطلب ایسے شو کرتی تھی جیسے اسے بڑا دکھ ہو رہے بڑا دکھ ہو رہے بی بی تم اتنے دکھ میں ہو تو کیمرے کو چھوڑ دو تم ایک طرف غم میں بیٹھی رو سوک مناتی رو مطلب جدر جدر کیمرہ جا رہا ہے بلان جدر جدر کیمرہ لے کے جا رہا ہے تم اس کے سامنے ہی آ رہی ہو بار بار آ رہی ہو اپنی شکل دکھا رہی ہو کہ میں بہت غم میں ہوں میں بہت غم میں ہوں مطلب یہ اوور ایکٹنگ ہے یا پھر وہ کانٹینٹ جو سکرپٹک تھا وہ ٹھیک طرح سے بنا نہیں بلانہ آپ اتنے دراما وغیرہ کرتے رہتے ہیں شوٹس بھی بناتے رہتے ہیں ذرا یہاں پہ جھولنا آتا تو اچھا تھا جس طرح شوٹس ہم آکے جو بھی دراما کریئٹ ہونا تو کائنڈلی اس میں ضرور کچھ حقیقت کا انصر بھریں یا تو وہ جو سالہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں کبھی یہ کر دو کبھی وہ کر دو جیسے سالہ نہ ہوا نوکر ہوگی یا پتہ نہیں کس آسرے پہ کس تمہ پہ اس کو بھی ساتھ رکھا ہوئے رکھنا ہے تو عزت سے رکھیں ماریا کا بھائی ہے وہ کوئی نوکر نہیں ہے اور اگلی بار جو بھی سکرپٹیب ڈراما ہو یوٹیوب پہ ٹھیک ہے لانگ ڈیوریشن والا تو کائنڈلی اس میں جھول نہ آئے اور جو کچھ دکھانے حقیقت کا رنگ بھرے نہیں تو یہ اروای والے ہیں جیو والے ہیں انسی کلاسیز لینے بات آسان ہے تو کوشش کریں پرسنل اچھا کانٹینٹ لائیں اس طرح کے ڈرو میں نہ کریں اور بار بار ویوز کبھی اگلوں کو روب میں نہ لائیں دو چار ملینز میں آگے تو آپ سوچتے ہیں میری ہر ویڈیو ملینز میں ہے ویسے ماریا بلال آپ لوگوں نے اکسہ علی کے ساتھ اچھا دیں کیا اب آپ پوچھیں گے کیا اچھا نہیں کیا وہ یہ اچھا نہیں کیا کہ اکسہ علی بھاگے بھاگے آگئے اتنی دور یعنی لاہور آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے فرس تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے شفٹ ہونا تھا آپ کے گھر کی اپر سٹوری پہ وہاں بھی شفٹ نہیں ہوئے حالکہ گھر تو خالی تھا کیا ریزن تھی وہ آپ نے نہیں بتایا آپ کو چاہیے کہ ویڈیو میں بتائیں دوسرے بات یہ سیکنڈ لی یہ کہ آپ لوگ کیوں یہاں سے جا رہے ہیں چھوڑی ہو گئی تو ٹھیک ہے کوئی اور گھر دیکھ لیں اب علی اکسہ بیچارے اس امید پہ آئے ہیں کہ ہمارا ملنا جلنا رہے گا ویوز بنیں گے ہم دونوں کے لیکن اب آپ لوگ جا رہے ہیں یہ شہر چھوڑ کے اس کا مطلب ہے اموشنل ہی آپ لوگ اٹیچڈ نہیں ہیں اکسہ علی بھی جی ڈھونگ رچا رہے تھے کہ ہم اداس ہیں ان کے بغیر میں ہماری بچی اداس ہے تو ہم وہاں جائیں گے تو پھر سے یونائٹ ہو جائیں گے اور ملنا جلنا بھی رہے گا اور ویڈیوز تو بنیں گی تو چلیں یہ تو قسمت کا کھیل ہے اور ایسی انڈیسٹینڈنگ نہیں بن سکیں فیملی کے ساتھ کیونکہ ماضی میں اکسہ علی نے دیکھا جائے تو جو منٹو کی فیملی ان کے ساتھ بھی بنانے کی کوشش کیے کانٹینٹ وغیرہ پھر تلخیاں آ گئیں اور عمر کمال کی فیملی کو لے کر اور دوسری طرف اب ماریہ بلال کے ساتھ انہوں نے جوڑی بنانے کی کوشش کی لیکن اب ان کا آپس میں کچھ نہیں ہو سکا تو دیکھتے ہیں اب آگے اس کے ساتھ یہ کیا ریلیشنز بنانے کی کوشش کرتے ہیں ویوز بنانے کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ انہی سے کچھ حق لے لیں آپ بھی شفٹنگ کر لیں اچھا جی پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ